شنواری دنبا کڑائی ایک کلو گوشت ہے اور اس کے اندر ہم تقریباً ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس کو نمک لگائیں گے پہلے اس طریقے سے آپ مسالوں کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ہم ذرا کم مسالے کھاتے ہیں اس لئے ہم ذرا کم ہی مسالے یوز کرتے ہیں اس طرح اس ہاتھ کے مدد سے گوشت کے اوپر جو ہمارا نمک کا سالٹ ہے وہ ہم اس طریقے سے سارے گوشت کے اوپر لگا دیں گے یہاں پر میں نے ایک گڑائی لے لیا ہے اور جو میری فلیم ہوگی نا وہ ہائی ٹو می دو پر میں نے آئل ہے یہ تقریباً ایک کپ آئل ہے میں نے ایک کپ آئل اس کے درہ دیا ہے ویجیٹیبل آئل ہم اس کے اندر دنبے کا گوشت ڈالیں گے یہ ہمارے پاس دنبے کا گوشت ہے یہ سارا ہم اس کے درہ دل کر ہم اس کو پانس ای دس منٹ کے لیے فرائے کر دیں گے تقریباً دس منٹ ہو گیاں فرائے کر دے میں جب اس کا اس طرح کلر چین ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دیں گے ساتھ ہی میں دو ٹیبل سپون کھانے کے چمبر ج ہم میڈیم فلیم پر ہی ٹکا لگا گیا تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لئے بکائیں گے یہ آپ کے گوشت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے کچھ گوشت جلدی گل جاتے ہیں کچھ لیٹ یہاں ہمارے پاس سبزیاں ہیں سبزیوں میں ہمارے پاس یہ آٹھ سے دس ہری مرچیں ہیں ان کو ہم نے دیکھیں اس طریقے سے بس حالی کارٹ دلیں ان کو ہم نے چاپ نہیں کرنا بس اس طریقے سے کار اور یہ میرے پاس میڈیم سائز کے ٹماٹر ہے تقریباً ساٹھ ٹماٹر ہیں ان کو بھی میں بس ترمیان سے گاٹوں گا ان کو بھی ہم نے چاپ نہیں کرنا اس طریقے سے دو ہی چیزیں اسکندر جائیں گے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا ڈکنٹ آ کر دیکھیں گے یہ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اس کا جو ہم نے اسکندر ڈالا تھا آئل بھی اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اور گوشت کا کلر بھی کافی حد تک چین ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ڈان ہو چکا ہے باقی جو ہم انگلہ پروسس کریں گے اس پر اپنے گوشت کو چھترکے سے گلائیں گے اور بنائی کریں گے اب جو چولے کی فلیم ہے نا وہ ہماری ہائی ہوگی ہم نے ساری ہائی فلیم پر کرنی ہے کوکی جتنی میرے پاس یہ سبز مرچے تھی نا کچھ کے میں میں دو بیس کر لیے تھے کچھ اس طرح ہی نہیں دیا وہ میں ساری اس کے اندر اس طرح سے ڈال دوں گا اور بس چار پانچ چکرے جو نے بچا کے رکھوں گا وہ آخر میں گارنش کے لیے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کی بنائی کریں گے ہم نے اس کے طرح پانی نہیں ڈالنا بالکل بھی ہائی فلیم پر ہم نے اس طرح ہی بنائی کیا بیس اگر آپ دیکھیں آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہے گوشنی لگ رہا ہے تو بس ہلکا ہلکا آپ چیٹا لگا سکتے پانی کا زردہ پانی کا استعمال اس کے اندر آپ نہیں ہوگا چار پانچ منٹ بنائے کرنے کے بعد ہم نے میچو کی یہ تماتری جو تھے نا میں نے درمیان میں سے دو دو پیس کیے تھے وہ میں اس طریقے سے اس کے اوپر کڑائی کے پر رکھوں گا اگر آپ کبھی بچے نواری کھانے جائیں اور ان کے ریسٹورنی ہوتل میں دیکھیں تو اسی طریقے سے تماتری کو پر رکھ کر ہائی فلیم کے اوپر ٹھیک ہے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے نا ٹکن لگا کر اس کو بکاتے ہیں تاکہ ٹرماٹر اچھلکے سے گا لیں اب ہم نے جو پروسس کرنا ہے نیکسٹ وہ ہم نے ہائی فلیم پر کرنا ہے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے ہلکا سا پانی بھی لگایا تھا اور میں نے اب اس کا ٹکن اٹھا لیا اور اب میں جو ٹران ٹرماٹر کی سکین آنا ہے میرے پاس ایک چمٹا ہے میں اس کی مدد سے اس کو سکین کو اتار لوں گا آپ کسی بھی چیز کی مدد سے ٹرماٹر کی سکین کو اتار سکتے ہیں اچھا جی سکین تو آنے کے بعد اب ہم اس کی بنائی شروع کریں گے اور ایسے ٹرماٹر کو ساتھ ساتھ میش کرتے رہیں گے چمچ کی مدد سے اور جو ہماری فلیم ہوگی نا چھولا ہوگا اب ہم نے جتنی بھی بنائی کرنی ہے نا وہ ہائی فلیم پر کرنی ہے فلیم پر کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح کیسے ملائی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ پانی بھی خوشکتہ رہے گا اور ساتھ ساتھ ہماری اس کی گریوی بھی بندی دے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری گریوی تکی بر مند چکی ہے اور جو آئیل آنا ہمارا وہ اوپر آ چکا ہے گریوی کے اس ٹیم پر ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس چار پانچ ایکسٹرا ہری بینچے کٹی بھی رکھی تھی وہ ڈال دیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر دو ٹیپل سپون دہی ڈالیں گے دو سے ڈائی ٹیپل سپون زیادہ دہی نہیں ڈالنا فلیم ایلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے سے دہی سے یہ داندار نہیں ہوگا اور دہی کی بھی جو آنا گریوی بن جائے گی جب تک گریوی دہی کی نہیں بنتی ہم نے اس کی بنائی کرتے رہنا اس طریقے سے ہائی فلیم پر ہی ساتھ ساتھ ہم اس میں دو سے تین ٹیپل سپون ویچ ٹیپل آئیل بھی ڈالیں گے تاکہ جو ہی نا کری کے اوپر اچھے طریقے سے شائع نہ سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دہی سے بھی جو ہی نا آئل اوپر آ چکا ہے اور گریوی بہت اچھے طریقے سے بنت چکی ہے اس ٹائم پر آگر ہم نے دو ٹیپل سپون اس کے اندر کالی مریج جاننی ہے کالی مریج کا استعمال اس پر زیادہ ہوتا ہے یہ سب سے آخر میں پروسس اس لئے کرتے ہیں تک کہ ہماری جو کڑائی ہیں وہ زیادہ کالی نہ ہو جائے کالی کی طرف نہ چلی جائے اس کو ڈالنے کے بعد بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بس ہم نے اس طریقے سے چمبر چلانا ہے اور کرائی کی بنائی کرنی ہے بس زیادہ نہیں ساتھ ساتھ گارنش کے لیے ہم اس کے اوپر ایسے ہرا دنیا ڈالیں گے ہم نے کٹ کے رکھا ہے اور اترک کٹ کے رکھی تھی یہ دیکھیں یہ بھی ہم اس کو پر اس طریقے سے ڈالیں گے اب جب بھی باہر کڑائی کھانے جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہی سرونگ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں فائنل شنواری کڑائی دنگے کی ہماری بہت ہی مزدار قسم کی تیار ہو چکی ہے کالی مریچوں کے اندر اپنی دعو میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہو گئے مزمی دیکھی ویڈیو لے کے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ